کہ یہ چندو پاٹل چھے تاریخ کو جاتا ہے اور پولیس ڈپارٹمنٹ میں دھمکی دے کر آتا ہے کہ ہم لوگ ہر صورت میں پروسیشن نکالیں گے اور ڈی جے بجائیں گے ڈی جے بجائیں گے کی ممانیت رہنے کے باوجود دس تاریخ کے دن ڈی جے بجائے جاتا ہے اور رات کے دو بجے تک یہ پروسیشن نکلتا ہے جس کے اندر پوری بھرپور نمائندگی چندو پاٹل کرتا ہے مسلمانوں کو خاص کر کے ٹارگٹ کرتے ہوئے مہبس مسجد جو یہاں کی ایک مرکزی مسجد ہے اس کے سامنے ڈی جے بجائے جاتا ہے اور اس ڈی جے میں اشتیال انگیز گانے بجائے جاتے ہیں مسلمانوں کو دھمکی دی جاتی ہے ہم گنیش چدورتی کے خلاف نہیں ہیں ہم گنیش ویسر جن کے خلاف نہیں ہیں جو خانون کے دائرے میں آپ اگر کوئی کام کرتے ہیں تو ہم اسے سرے تسلیم خبول کریں گے حیرت کی بات یہ ہے کہ وہاں پر پولیس بھی موجود ہے اور پولیس نہ تو ڈی جے کو وہاں پر بند کرواتی ہے پورا ہنگامہ ہونے کے بعد میں اف آئی آر درج ہوتی ہے اور اف آئی آر اس خصم جہ درج ہوئی ہے کہ اس کے اندر یہ دھمکی دینے والا آدمی جو چندو پاٹل ہے بی جے پی کا ایمیل ایسپیرنٹ ہے اس کے خلاف میں اف آئی آر نہیں درج ہوتی ہے آپ لوگ فوری طور پر چندو پاٹل کے خلاف میں بھی اف آئی آر درج کریں گلبرگا شہر امن و امان کا شہر پورے دنیا بھر میں یہ شہر اس بات سے مقبولیت رکھتا ہے کہ یہاں پر ہندو مسلم کا اتحاد ہے مسلمان اپنا تیوہار مناتے ہیں تو اس میں غیر مسلم شامل ہوتے ہیں اور جب غیر مسلم کو اتیوہار مناتے ہیں تو اس کے اندر مسلمان شامل ہوتے ہیں یہ شہر کی فضاء امن و امان کو خراب کرنے کے لیے مسلسل پچھلے کئی مہنوں سے پچھلے سال سے ہی یہ کوششیں چل رہی ہیں فرخہ پرست طاقتوں کی کہ یہ شہر اور اس پورے زلے میں گلبرگا کے یہاں کی فضاء کو خراب کیا جائے الاند کا واقعہ ہوتا ہے الاند کے واقعے میں مسلمانوں کو حراست میں لیا جاتا ہے پھر اس کے بعد میں مسلسل مسلمانوں کو حراسہ کرنے کی کوششیں گلبرگا شہر میں بلخصوص اور پورے کرناٹک ریاست میں بلعموم یہ جاری و ساری ہے اور اس کو کرنے والی صرف ایک ہی پارٹی ہے بی جے پی اور بی جے پی کے کارکنان بی جے پی کے لیڈرز مسلسل کوئی نہ کوئی تیوہار کا بہانہ لے کر کوئی پروسیشن نکالتے ہیں گنیش چطورتی کے موقع پر پروسیشن نکالا جاتا ہے یا پھر رام نومی کے موقع پر پروسیشن نکالا جاتا ہے یا پھر کوئی اور تیوہار ہوتا ہے اس کے اندر جب پروسیشن نکالتے ہیں تو ان کا مقصد صرف ایک ہی ہوتا ہے کہ یہاں پر نفرت پھیلائی جائے یہی واقعہ دس تاریخ کے دن گنیش چطورتی گنیش وشرجن کے موقع پر چندو پاٹل یہاں کا جو ایم ایل اے ایسپیرنٹ ہے بی جے پی کا جو پچھلا الیکشن بھی لڑ چکا ہے اور پچھلے الیکشن میں بھی اس نے یہی کوشش کی تھی کہ فرخہ پرست ماحول بنایا جائے فرخہ واریت کو فروغ دیا جائے فرخہ واریت کو آگے بڑھایا جائے یہی کام اس نے پھر ایک بار دس تاریخ کو کیا ہے اور یہ گلبرگا شہر کو اس نے بدنام کرنی کی کوشش کی ہے یہاں کی جو امن و امان کی فضاء ہے اس کو خراب کرنی کی کوشش کی ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ چندو پاٹل چھے تاریخ کو جاتا ہے اور پولیس ڈپارٹمنٹ میں دھمکی دے کر آتا ہے کہ ہم لوگ ہر صورت میں پروسیشن نکالیں گے اور ڈی جے بجائیں گے ڈی جے بجائیں گے ڈی جے بجائیں گے کی ممانیت رہنے کے باوجود دس تاریخ کے دن ڈی جے بجائے جاتا ہے اور رات کے دو بجے تک یہ پروسیشن نکلتا ہے جس کے اندر پوری بھرپور نمائندگی چندو پاٹل کرتا ہے اور اس کے اندر اشتیال انگیز نارے اشتیال انگیز گانے بجائے جاتے ہیں مسلمانوں کو خاص کر کے ٹارگٹ کرتے ہوئے محبس مسجد جو یہاں کی ایک مرکزی مسجد ہے جو ایک مرکز ہے وہاں اس کے سامنے ڈی جے بجائے جاتا ہے اور اس ڈی جے میں اشتیال انگیز گانے بجائے جاتے ہیں مسلمانوں کو دھمکی دی جاتی ہے مسلمانوں کو دھمکی دینے کے علاوہ جس قسم کی باتیں اس کے اندر جس قسم کا وہ گانا ہے اگر اس کو سنے کوئی شخص تو چاہے وہ غیر مسلم ہو یا مسلم ہو اس کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ سوائے نفرت کو فرغ دینے کے اس کے اندر کوئی اور چیز نہیں ہے حیرت کی بات یہ ہے کہ وہاں پر پولیس بھی موجود ہے اور پولیس نہ تو ڈی جے کو وہاں پر بند کرواتی ہے نہ ہی پولیس یہ کرتی ہے کہ فوری طور پر پروسیشن کو ختم کیا جائے خاموشی سے آگے بڑھایا جائے یہ بات نہیں ہوتی ہے بلکہ پورا انٹرنیشنل یہ ماحول بننے کے بعد میں صرف ملک میں نہیں بلکہ غیر ملکی جو چینلز ہیں ان کے اندر یہ معاملہ جب سامنے آ جاتا ہے اس کے بعد میں پورا ہنگامہ ہونے کے بعد میں ایف آئی آر درج ہوتی ہے اور ایف آئی آر اس خسم سے درج ہوئی ہے کہ اس کے اندر یہ دھمکی دینے والا آدمی جو چندو پاٹل ہے بی جے پی کا ایمیل ایسپیرنٹ ہے اس کے خلاف میں ایف آئی آر نہیں درج ہوتی ہے ایف آئی آر درج ہوتی ہے وہ جو منڈلی ہے جو پروسیشن نکال رہی تھی اس کے پریسیڈنٹ اور وہ جو ڈی جے جس کا استعمال کیا گیا ہے اس کے اونر پر ایف آئی آر درج ہوتی ہے ہونا کیا چاہیے تھا کہ چندو پاٹل پر فوری طور پر ایف آئی آر درج ہو بلکہ ابھی بھی ہم میں جنتہ دل سیکلر کی جانب سے اور رحمت العالمین سیرت کمیٹی کے ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے میں اس میڈیا چینل کے ذریعے پولیس ڈپارٹمنٹ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ فوری طور پر چندو پاٹل کے خلاف میں بھی ایف آئی آر درج کریں ہم گنیش چطورتی کے خلاف نہیں ہیں ہم گنیش ویسر جن کے خلاف نہیں ہیں جو خانون کے دائرے میں آپ اگر کوئی کام کرتے ہیں تو ہم اسے صدی تسلیم خبول کریں گے لیکن جب خانون کی دھجیاں اڑائی جائیں اور ڈی جے رات کے دو بجے تک بجایا جائے اس سے پہلے ہم یہ سن چکے ہیں اور بڑی تاریز بھی ہوئی ہے گنیش ویسر جن کے موقع پر مہاراشترا میں اور تیلنگانہ ہیدر آباد میں ڈی جے بچتا بھی ہے تو جو ہے مسجدوں کا احترام کیا جاتا ہے درگاؤں کا احترام کیا جاتا ہے یہاں پر جان بوجھ کر مسجد کے سامنے اشتیال انگیز گانے بجائے گئے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کے خلاف میں سخت سے سخت کاروائی ہو اور سب سے پہلے ایون اکیوز تو چندو پاٹل کو ہونا چاہیے تھا جو کہ اس پروسیشن کو لیٹ کر رہا تھا